نمسکار جولنت مدوں پر آدھاریت ہماری رائے میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میں ہوں راجیو تو دوستو چنانوی میدان میں اترنے سے پہلے ہی راحل گاندھی نے بازی مار لی ہے جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ اور خاص بات یہ ہے کہ راحل کو بازی اپنے نام کروانے میں ان کی مدد کس نے کی ہے مدد کانگریس کی بیرودھی پارٹیوں نے کی ہے بلکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں بیرودھی پارٹیاں کون کون ایک تو سب سے بڑی بیرودھی بی جے پی اور آج کی تاریخ میں ایک اور بڑی بیرودھی ہے اس کا نام ہے بی ایس پی یعنی بہوجن سماج پارٹی یعنی بی جے پی اور بی ایس پی ان دونوں دلوں نے اپنی کرتوتوں سے راحل کو پھر آگے بڑھا دیا ہے اپنی بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھ لیجئے کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھئے جرہا تو دوستوں جس شخص کو راحل گلے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بہوجن سماج پارٹی کے لوگ سبھا سانسد کور دانش علی جی ہاں وہی دانش علی جنہیں دو دن پہلے بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی نے لوگ سبھا کے بھیتر گالیاں دیں جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ ٹھیک سنا آپ نے میں گالیاں ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ رمیش بیدھوڑی نے دانش علی کے لیے جن شبدوں کا استعمال کیا ہے وہ نہ کیولا سنسدیے اور امریادت تھے بلکہ بے حد نمن سترکے تھے سڑک چھاپ بھاشا میں رمیش بیدھوڑی نے دانش علی کو بھلا برا کہا اور اس کے لیے گالیاں شبد کہنا ہی صحیح ہوگا بی جے پی سانسد نے سوچا ہوگا کہ جب ہم سنسد کے باہر بھی ایسے ہی ویچاروں کا پرچار پرسار کرتے ہیں جب ہمارے نیتا نرندر مودی کپڑوں سے پہچان کرنے کی بات کہہ کر علپ سنکھکوں کا اپمان کرتے ہیں تو پھر سنسد کے بھیتر ان کا اپمان کرنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے بہومت اور ستہ کے گھمنڈ میں چور بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی نے مسلموں کے لیے خاص طور پر بنائے گئے اپمان جنک شبدوں کا استعمال دانش علی کے لیے کیا اور جب وہ ایسا کر رہے تھے تب ان کے پیچھے بیٹھے سانسد ڈاکٹر ہرشوردھن اور روی شنکر پرساد ہس رہے تھے اور یاد کیجئے کہ یہ دونوں پروکیندری منتری رہ چکے ہیں ان کے چہروں کے ہاؤ فہاو سے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں ذرا سابھی پچتاوا ہو کہ ہمارے ایک ساتھی سانسد کے لیے ایک دوسرا ساتھی کس طرح کی بھاشا بول رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سدن میں بیٹھے کچھ اور بی جے پی سانسد بھی ہسے یا مسکرائے ہوں گے لیکن کیمرے میں ڈاکٹر ہرشوردھن اور روی شنکر پرساد ہی دکھائی دیئے الف سنکھکوں کے لیے گالی اور نفرت بھری زباب بی جے پی کی راجنیتی کا حصہ ہو سکتی ہے لیکن کانگریس کی راجنیتی الگ ہے دوستوں اور راہل گاندھی کو ایسی نفرت کے خلاف ہی مشال لے کر کے میدان میں اترتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کل کئی بھی پکشید دلوں کے نتاؤں رمیش بیدھوڑی کی آلوچ نہ کی لیکن سب سے آگے بڑھتے ہوئے راہل گاندھی گالیوں کے شکار بنائے گئے دانیش علی کو گلے لگانے ان کے گھر پہنچ گئے راہل گاندھی نے 22 ستمبر کی شام بی ایس پی سانسد کمر دانیش علی سے ان کے آواز پر ملاقات کی اس دوران راہل گاندھی نے دانیش علی کو گلے لگایا انہوں نے اس کی فوٹو ٹویٹر یعنی ایکس پر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان وہی راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد بی ایس پی سانسد دانیش علی نے بھی کہا کہ وہ میرا منوبل اوچا رکھنے اور اپنا سمرتھن دینے کے لیے یہاں آئے انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور جو بھی لوگ لوگتنتر کے ساتھ کھڑے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں دانیش علی نے ایک پوسٹ بھی کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نریندر مہدی جی کے سرکار کے دو پورک کیبنٹ کلیک ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہس رہے تھا کمار کے جو بہت اچھی طریقے سے ہشوردن جی دکھائی دے رہے ہیں روی شنکر پرسائد جی اس میں دکھائی دے رہے ہیں کھل کھلاتے ہوئے نہیں یہ دانیش علی کے بارے میں جو ہو رہا ہے وہ کوئی وہاں ایک میمبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے ہوں میں ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ نریندر مہدی سرکار کے دو پورک کیبنٹ ساتھی کھل کھلاتے ہوئے ہس رہے ہیں سانسد میں ایک سانسد سدسے کے روپ میں ہوں میں وہیں دونوں نیتاؤں کی ملاقات پر کانگریس نے ایکس پر پوشٹ لکھا راہل گاندھی بی ایس پی سانسد دانیش علی سے ملنے ان کے نیواز پر پہنچے کل بھری سانسد میں بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی نے دانیش علی کا اپمان کیا تھا انہیں بے حد امریادت اور اسانسد یہ اپشبد کہے تھے اور بی جے پی کے دو پورو منتری بھدے ڈھنگ سے ہستے رہے کانگریس نے آگے لکھا ہے کہ رمیش بیدھوڑی کی یہ شرمناک اور اوچھی حرکت سدن کی گریمہ پر کلنک ہے کانگریس دیش بھر کے ساتھ لوگتنتر کے مندر میں نفرت اور گھڑنا کی ایسی مانسکتہ کے سخت خلاف ہے تو دوستو آپ نے پچھلے ایک سال میں راہل گاندھی کی عام لوگوں کو گلے لگاتی ہوئی کئی تصویریں اور ویڈیو دیکھے ہوں گے خاص کر بھارت جوڑوی یاترہ کے دوران تو نہ جانے کتنے لوگوں نے راہل گاندھی کے گلے لگ کر ان کے کندھوں پر اپنا سر رکھ کر اپنا درد باٹا ہوگا راہل گاندھی اس دیش کی موجودہ راجنیتی میں پیڑیت اور دکھی لوگوں کے ساتھ درد کا رشتہ جوڑنے نکلے ہیں اور اس کام کو وہ لگاتار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ہیں ہمارے پی ایم نرندر موڈی جن کا اصلی کام ہونا چاہیے ایسے ہی دکھیارے اور پیڑیت لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا لیکن موڈی جی ادیوگ پتیوں اور امیر لوگوں سے ہاتھ ملاتے ان کے گلے لگتے دکھائی دیتے ہیں عام آدمی سے تو جیسے ان کا کوئی ناتا رشتہ ہے ہی نہیں جبکہ ان کی جبان پر نارے رہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس کے موڈی جی کے ان سب میں کیول سارے ادیوگ پتی اور بولی ووڈ ایکٹر ہی ہوتے ہوں گے لیکن راہل گاندھی کے سب میں اس دیش کے عام لوگ آتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو نفرت کی راجنیتی کے شکار ہوئے ہیں دانیش علی کو گلے لگا کر راہل گاندھی نے یہی سندیش ایک بار پھر انڈیا کو دے دیا ہے بھلے ہی دانیش علی لوگ صبح میں سانسد ہیں لیکن انہیں بھی اسی نفرت کا شکار ہونا پڑا جس کے شکار اس دیش کے عام مسلموں دلیتوں آدیواسیوں مہلاؤں اور ہاشیے کے تمام لوگوں کو بنایا گیا ہے بی جے پی سانسد نے سنسد میں گالیاں دے کر بتا دیا کہ بی جے پی اگر پھر سے ستہ بے آئی تو مسلموں کے خلاف نفرت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا محبت کا سندیش دیتے آئے ہیں آپ یاد کیجئے کہ جولائی دوہزار اٹھارہ کا وہ سنسد کا ستر جب موڈی سرکار کے خلاف عوشواس پر چرچہ چل رہی تھی اور اپنے دمدار بھاشن میں راحل گاندھی نے یہی کہا تھا کہ وہ سب کے دلوں کے بھیتر سے نفرت کو ہٹائیں گے اور اس بھاشن کے بعد راحل گاندھی نے موڈی کو جا کر گلے لگا لیا تھا چلیے وہ ویڈیو بھی دیکھ کہتے ہیں پہلے اور پھر اس پر چرچہ کریں گے میں آپ سب کے اندر سے نکالوں گا ایک ایک کر کے میں آپ کے اندر سے آپ کے اندر جو پیار ہے اس کو نکالوں گا اور آپ سب کو کانگریس میں پتلوں گا نمسکر 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 راہل نے جیسے ہی پی ایم نرندر موڈی کو گلے لگایا سنسد میں خوب ہنگامہ ہوا کسی نے ہنسی تھاہا کا لگایا تو کوئی حیران ہو گیا دیش کی راجنیتی پر اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر خوب چرچائیں شروع ہو گئیں حالانکہ راہل کا مقصد تب بھی صاف تھا دوستوں اور اب بھی صاف ہے اس وقت انہوں نے موڈی کو گلے لگایا کیونکہ انہیں لگا کہ موڈی اس پارٹی کے نیتا ہیں جو نفرت پھیلا رہی ہے اور اب انہوں نے دانش علی کو گلے لگایا ہے کیونکہ انہیں دکھائی دیا کہ بی جے پی کی نفرت نے اس بار اپنا شکار دانش علی کو بنایا ہے راہل اپنی محبت کی دکان بہت پہلے سے کھولے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو اب اس کی خاصیت نظر آ رہی ہے ایک وقت میں انہا آندولن سے جڑے اور کانگریس کا ویرود کرنے والے پرشانت بھوشن نے راہل گاندھی کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے دیکھئے ذرا پرشانت بھوشن لکھتے ہیں رمیش بیدھوڑی ماملے میں بی جے پی اور کانگریس نتاؤں کی پرتکریاؤں میں کتنا انتر ہے یہ موڈی کے نیو انڈیا میں نئی سنسد میں نئی بھاشا کا سواد دے رہی ہے ویسے دانش علی ماملے میں سب سے تیکھی پرتکریہ بہجن سماج پارٹی کی سپریمو مای آوتی کی ہونی چاہیے تھی دوستوں لیکن ان کا جو بیان آیا ہے وہ کافی ستہی اور اتھلا دکھ رہا ہے اس میں اپنے ایک سانسد اور دیش کے مسلم سمودائی کے لیے جو سہانوبھوتی ہونی چاہیے تھی وہ سیرے سے گائب دکھی بسپا سپریمو مای آوتی نے سوشل میڈیا ایکسپر لکھا دلی سے بھاجپا سانسد دوارہ بی ایس پی سانسد شری دانش علی کے خلاف سدن میں آپتی جنک ٹپنی کو حالانکہ سپیکر نے ریکارڈ سے ہٹا کر انہیں چتاونی بھی دی ہے ورشت منتری نے سدن میں مافی مانگی کن تو پارٹی دوارہ ان کے وردھ ابھی تک سموچت کا روائی نہیں کرنا دکھد دربھاگپورن ہے راہل گاندھی یہیں مای آوتی سے بھی بازی مار لے گئے ہیں دوستوں مای آوتی کو سب سے پہلے دانش علی کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا یا وہ نہیں تو کم سے کم بی ایس پی کے کسی بڑے نیتا کو ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دینا چاہیے تھا لیکن یہاں راہل دانش علی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیئے راہل کا یہ قدم کانگریس کو اور انڈیا کو دونوں کو مجبوطی دے گیا ہے یو پی یعنی اتر پردیش میں کانگریس کا جانادھار اسی لیے ختم ہوا کیونکہ ہندووں کو بی جے پی نے اپنا ووٹ بینک بنا لیا اور دلت پچھڑے اور مسلم یا تو بی ایس پی کے ساتھ ہو گئے یا سماجبادی پارٹی کے ساتھ چلے گئے اس میں سے دلت بھی بہت حد تک بی جے پی کے ساتھ ہی چلے گئے اتر پردیش میں کانگریس کے کمزور ہوتے ہی باقی جگہوں پر بھی اس کا اثر پڑا لیکن اب دانش علی کے ذریعے کانگریس اپنے پرانے ووٹ بینک کو حاصل کر سکتی ہے مسلم سمودائی کے ساتھ ساتھ پچھڑی جاتیوں اور دلت مداتاؤں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کانگریس کی اس طرح ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے چناؤں سے پہلے راہل گاندھی کے اس قدم سے کانگریس کو بڑی بڑھت مل سکتی ہے اور دوسری طرف موڈی سرکار کے لیے نئی سنصد مصیبتیں کھڑی کر چکی ہے دانش علی نے لوگ سبھائی سپیکر کو چٹھے لکھ کر رمیش ویدھوڑی کی صدسطہ سماپت کی جانے کی مانگ کی ہے دانش علی نے کہا ہے کہ میں نے لوگ سبھائی سپیکر کو چٹھے لکھ کر ماملے کو پریولیز کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی ہے جب میرے جیسے نرواچیت صدسطہ کا یہ حال ہے تو سامانے ویقتی کا کیا حال ہوگا مجھے امید ہے نیائے ملے گا سپیکر جانچ کرائیں گے ورنہ میں بھی اس سنصد کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے وہیں لوگ سبھائی دھکش اوم بیڑلا نے صدن میں بھاجپا صدسطہ رمیش ویدھوڑی کو آپتی جنک بیانوں کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے شکروار کو انہیں بھوش میں اس طرح کے بیوہار پر کڑی آپتی جتائی اور کارروائی کی چیتاونی دی اس معاملے میں رکشہ منتری راجنات سنگھ کو صفائی بھی دینی پڑی ہے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ میں نے وہ بات نہیں سنی لیکن بیڑھوڑی نے اگر ایسا کچھ کہا ہے جس سے بس پاس سانسد کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں تو میں اس پر کھید ویقت کرتا ہوں اور ان سب کے بیچ بی جے پی نیتریت نے رمیش بیدھوڑی سے اس پرکرن پر کارن بتاؤ نوٹیس بھی جاری کیا ہے لیکن دوستو لگتا نہیں ہے کہ ان سب سے بی جے پی راہل گاندھی کو آگے بڑھنے سے روک پائے گی اور راہل گاندھی نے ایک تیر سے دو نشانے لگا دیئے ہیں ایک طرف نریندر موڈی ہیں تو دوسری طرف مایعوتی ہیں نریندر موڈی کو انہوں نے جیسے گھیرا ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں لیکن مایعوتی یہاں پوری طرح سے گھری ہوئی نظر آ رہی ہیں اب بی ایس پی کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس پر بھی اس سے بھی پردہ ہٹے گا اور اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو نمسکار